تو ہروں گیس کیسے ہیں آپ امید آپ ٹھیک ہوں خریصہ ہوں گے فٹ رائٹ ہوں گے تو حاضر ہوں دوبارہ ایک نئی ویڈیو ساتھ تو خدا خدا کر کے جو ہے وہ آئی سی سی نے ورلڈ کپ کا جو شیڈول ہے وہ آناؤنس کر دیا اور آج سے جو ہے وہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے ورلڈ کپ کا اور تقریباً سو دن جو ہے وہ ورلڈ کپ شروع ہونے سے رہ چکے ہیں تو شیڈول جو ہے وہ تقریباً سیم ہے تقریباً کیا ہے وہی جو پہلے لیک ہو چکا تھا وہی شیڈول ہے جو ہے وہ پی سی بی آئی سی سی نی جو ہے وہ سیم رکھا ہے اور پاکستان کے جو میچز ہیں وہ بالکل ہی سیم ہے جو پہلے شیڈول آیا تھا اس کے مطابق اور مظلوب کہ کوئی وینیوز کے چیننگ نہیں کی گئی کوئی مظلوب کہ جو پی سی بی نے ایک قسم کا کہا تھا کہ ہمارے جو آفانستان اور اسریلیا کے جو میچز ہیں ان کا جو وینیوز ہیں وہ چینج کر دیں تو وہ بھی چینج نہیں ہوئی ہے احمد آباد کا جو میچ ہے وہ بھی سٹل احمد آباد میں ہے پاکستان ورسز انڈیا کا اس کے علاوہ ایک اور ریکویسٹ جو میرے خال سے اب آئی سی سی نے کلیر کی ہے کہ پاکستان اگر سیمی فائنل میں پہنچتا ہے تو پاکستان جو ہے وہ ممبئی میں نہیں کھیلے گا جہاں اس کی وجہ ابھی تک سامنے نہیں آئی احمد آباد اور باقی جو وینیوز ہیں ان کا تو سٹل مظلوب کے ہے کہ گورنمنٹ اجازت دے گی یا نہیں وہ تو بعد کا ایشو ہے پاکستان گورنمنٹ اجازت دے گی تب ہی پاکستان ٹیم انڈیا کھلنے جائے گی نہیں تو نہیں جائے گی اس کے علاوہ ممبئی میں جو ہے اگر پاکستان ٹیم سیمی فائنل کے لیے کالفائی کرے گی تو پاکستان اپنا میچز جو ہیں وہ ممبئی میں نہیں کھیلے گی اگر انڈیا اور پاکستان دونوں جو ہیں وہ اگر سیمی فائنل میں کالفائی کرتے ہیں تو پاکستان کا جو میچ ہے پاکستان انڈیا کا وہ ہوگا کالکتہ میں اگر پاکستان انڈیا جو ہے وہ ویسے اگر کالفائی کرتی ہے سیمی فائنل کے تو اس کا جو میچ ہوگا وہ ممبئی میں لیکن اگر پاکستان خلاف ان کا سیمی فائنل آ جاتا ہے تو وہ میچ کھیلیں گے کالکتہ میں تو باقی جو شیڈول ہے وہ سیم ہے اور پاکستان جو ہے وہ چھے اکتوبر سے جو ہے وہ ہیدر آباد میں اپنے میچز کا آغاز کرے گا جو بھی کول فائر کبھی چل رہے ہیں ان میں سے جو بیٹی میں آئیں گے اس کے علاوہ بار اکتوبر کچھ دوسرا میچ ہوگا وہ بھی ہیدر آباد میں ہوگا اور پاکستان کے جو میچز ہیں وہ تقریباً ڈیڑھ بجے دن جو ہے وہ شروع ہوں گے اس کے علاوہ پاکستان کے جو وارمیم میچز ہیں ان کا جو شیڈول ہے وہ بھی آ چکا ہے پاکستان نے پی سی بی کو آفر کی تھی کہ آپ جو ہمارے میچز ہیں وارمیم میچز وہ اشائی ٹیم کو کلاوہ کسی اور ٹیم کو ساتھ رکھے تو وہ بھی آفر جو ہے وہ بھی کل حال ریجیک کر دی گئی ہے آئی سی سی کی جانب سے جیان پاکستان نے دو میچز کھلنی ہے ایک میچ کھلنا ہے افغانستان کے خلاف دوسرا میچ کھلنا ہے نیوزلینڈ کی خلاف اور دونوں جو میچز ہیں پہ دوسرا جو میچ ہوگا وہ ہوگا تین اکتوبر کو اور یہ دونوں میچز جو ہیں وہ ہیدر آباد میں کھیلے جانے والے ہیں اور یہ مضرب کے پی سی بی کی جانب سے جو روکیسٹ کیے دے گی تھی وہ بی سی سی آئی آئی سی سی آئی نے جو ہے وہ ریجیکٹ کر دی گئی ہے تو فیلال جو ہے وہ ورلڈ کپ کا جو پاکستان کی شرکت ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ پر منصر ہے پاکستان کی گورنمنٹ اجازت دے گی تو تب ہی جو ہے وہ پاکستان ٹیم ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے جائے گی نہیں تو جو ہے وہ ورلڈ کپ کھیلنے نہیں جائے گی اس کے علاوہ جو پی سی بی نے کہا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کا جو میچ ہے وہ بنگلیورو میں شفٹ کر دیں اور پاکستان اور اسٹریلیا کو جو میچ ہے وہ شفٹ کر دیں چرنائی میں تو یہ بھی جو ہے وہ پی سی بی کی بات نہیں مانے گی تو یہ آج کی چھوٹی سی اپ ڈیٹ تھی اگر اچھی لگے تو ہمارا چانل کو سبسکرائب کرو ویڈیو کو لائک کر دو تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو